مرسکر نیوز و اینڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں دھرم راج سنگھ ڈلی کے اپمکہ منطری منیسی سعودیہ نے آج اپنے پریوار کے ساتھ ڈلی کے مولانا ازاد میڈیکل کالیج میں کورونا کے ٹیکے کی پہلی ڈوز لگوائی ہے منیسی سعودیہ کے ساتھ ان کی پتنی سیما سے سعودیہ پریوار کے انہیں صدر سے موجود تھے اپمکہ منطری کو بھارت بائیوٹیک کی ویکسین کا ٹیکہ لگائے گیا ایکہ لگوانی کے بعد اپمکہ منطری نے ویکسینیشن کو اہم بتاتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کو روکھنے کے لیے لاکڈاؤن سمادھا نہیں ہے کبھل ماس ویکسینیشن کے ذریعے ہی کورونا کی بڑھتی چین کو روکا جا سکتا ہے کورونا یودھاؤں کا دھیانواد کرتے ہیں منیسی سعودیہ نے کہا کہ ہمارے ویگیانک ڈاکٹرس نے مشکل وقت میں اس مہاماری سے لڑتے ہوئے ویکسین ویکسٹ کیا اس کے لئے سبھی دیشواسیوں کے اور سے ان کو دھنیواد انہیں نے دلی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا پروٹوکول کا دھیان میں رکھتے ہوئے پیتالی سال سے زیادہ کے سبھی لوگ مہاماری کو ہرانے کے لیے ویکسین عوض سے لگوائیں انہوں نے کہا کہ جب تک چین توڑنے کی سپیر سے ویکسینیشن نہیں ہوگی تب تک کوویٹ کا خطرہ بنا رہے گا اس میں ہماری پوری تیاری ہے ہم پوری دلی کو ویکسین لگانے کے لئے تیار ہیں منہ سے سعودیہ نے کہا ہے کہ ہماری بھارت سرکار سے اپیل ہے کہ دلی میں ویکسین کی سپلائی کو بڑھایا جائے اور پیتالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کے لئے بھی ویکسین اپلپ کروائی جائیں ویکسین کی اپلپ دتا ہونے پر دلی سرکار تین سے چار مہینے کے بھیتر پوری دلی کو ویکسین لگانے میں سکشم ہے اس سے پہلے مکنطری اروند کے اجریوال نے پر ماتا پتا کے ساتھ دلی کے لوگ ناک اسپتال میں کورونا کا ٹکا لگوائے تھا کو ویکسین لگوانے کے بعد دلی پی سی امنی سے سعودیہ نے کہا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کر ویکسین لگوائی ہے اور میں خوش ہوں کہ ہمارے دیش کے ویگانی کتنی ٹف وقت میں یہ ٹیکہ بنایا ہے تو اس کے لئے میں دیش کے سبی ناغرکوں کے طرف سے ان ویگانیوں کا دھنیواد کرتا ہوں سبی کو ویکسین لگوانی چاہیے ہم کندر سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ستہ ویکسین ہمیں دے کیونکہ ہر عمر کے لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے ابھی صرف پیتالی سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائی جاری لیکن اس سے کورونا کا خطرہ کم نہیں ہو رہا ہے چین تب ٹھوٹے گی جب ویکسین ہر ور کے لوگوں کو ہر عمر کے لوگوں کو لگنی شروع ہوگی ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ لاغ ڈاؤن نہیں لگائے جائے گا لاغ ڈاؤن لگانا سمسیہ کا حل نہیں ہے لیکن سابدھانی بڑھتے ہیں اور سبھی لوگ آ کر ویکسین لگوائیں کندر سرکار جو پروٹوکول بنائی ہے صرف ساٹھ سال یا پیتالیس سال سے عمر کے لوگ کو ویکسین لگی ہے تو یہ پروٹوکول انسٹریکشن کو ہٹا دیا جائے اس سے ہر عمر کے لوگوں کو ٹکا لگائے جائے گا اور کرونا کی چین ہے تب جا کر توڑنے میں سفہ لوں گے خوشی ہے کہ ہمارے دیش کے ویگیا نکو نے اس ٹف ٹائم میں ڈاکٹرز نے اتنے ٹف ٹائم کے بیچ میں اس ویکسین کو بنایا اور اس کو ہم سب لوگوں کے لیے بھارتیوں کے لیے اپلپ کر آیا میں تمام دیشواسیوں کی طرف سے جو کوویٹ کو لے کے بہت ڈڑے ہوئے تھے اور جو بہت خطرے میں محسوس کر رہے تھے پورا دیش ان کی طرف سے سب بھی ویگیا نکو کا بھی بہت دھنیواد کرتا ہوں اور میں نے اور میرے پریوار نے آج کووی ویکسین کا ٹکا لگوایا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک رہے گا اور اسی طرح سے کہیں کوئی پروبلم نہیں ہے میں دلی کے تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کی جلد سے جلد جو پروٹوکالز ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے 45 سال سے عمر کے سبھی لوگوں کے لیے ابھی ویوستہ ہے جلد سے جلد لگوا لیں اور ساتھ ساتھ میں بھارت سرکار سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کی جو ابھی ریشٹکشنز ہیں وہ ہٹا کے ریشٹکٹیڈ سپلائی ہٹا کے پوری سپلائی کریں سپلائی میں کٹوٹی نہ رکھیں جس سے پوری دلی کو جو ایک ساتھ ویکسین لگائی جا سکے اور جو اس کی چین ہے وہ توڑی جا سکے کیونکہ دنیا کے دیشوں میں جہاں بھی اس پر ایگریسیب کام ہو رہا ہے کام اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک دو یا تین مہینے کا سائیکل بنایا ہے کہ ہم دو یا تین مہینے میں اس کی چین توڑیں گے ڈلے میں جن آبھار سبھا کا ایجر کیا گیا سبھا میں ٹیہری گڑھوال کے سانسد شریمتی مالا راج لکشمی شاہ مکیتی تھی کی طور پر سممیلت ہوئی ڈوبرا چانٹی پول بناو سنگر سمیتی دوارہ ان کا آبھار وقت کیا گیا ڈوبرا چانٹی پول بناو سنگر سمیتی دوارہ ان کا آبھار وقت کیا گیا ڈوبرا چانٹی پول جنتا کے سنگرش کا پرتیخ ہے ساتھی پول نورمان میں ہوئی دیری نے سرکاروں اور نیتاؤں کے کام کرنے کے طریقوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے آج پندرہ سال بعد جب یہ پول بن کر تیار ہو گیا ہے تو پرتاپ نگر کی جنتا نے رہت کی سانس لی ہے انہوں نے کہا کہ لڑا یہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے ٹیہری باند بننے کے کارے پرتاپ نگر شتر اتینت پچھڑے پن کا شکار ہو گیا ہے اس سنگرش کو آگے بڑھاتے ہوئے پرتاپ نگر کے سمکت وقاس ہیتو جنتا کے سیوگ سے وہ ہمیشہ سنگرش کرتی رہیں گے انہوں نے کہا کہ پول نبی کروڑ میں بن کر تیار ہونا تو اسے بنانے میں تین سو کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ پرتاپ نگر شتر کے لوگوں کو بجلی اور پانی کی خاص ریائے دیا جائے تدکال نویشیس پیکیج کی گوشتنا بھی اس شتر کے وقاس کے لئے کیا جانا چاہیے سرکار پر کی مدد کی بات نہیں تھی سرکار کے اوپر تمہارا پریسر سرکار کا بنانے کا کام تھا ایک دوبرا چاٹی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پل بنائے دوبرا ایک سائٹ کا کام ہے اس سائٹ کا کام ہے چاٹی پرتاپ نگر بلوک اور اسے ساتھ گاجنا پٹی اترکاسی کا کچھ ایریا جو اترکاسی ڈشٹک کا ایریا وہ جب تھیری ڈیم بنا جو تھیری ڈیم جو لگ بک پیالیس کنوٹر کی جھیل بنی اسے الگ تھلگ پڑ گیا جب وہ الگ تھلگ پڑ گیا اس سے پہلے اس کو کنیکٹیوٹی جو اٹھارہ سے انیس پول تھے جو کنیکٹ کرتے تھے ادھر سے ادھر دستیداریاں چلتے تھے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لیکن جب پول بنا اور جب اتنی لبی چوڑی جھیل بن گئے جو کئی جگہ پہ چھے کلومیٹر تک جس کی چوڑائی ہے ادھر سے آنے جانے اور سارے راستے بند ہوئی ادھر دوستہ تھی یا بیجن نہیں تھا ہمارے جو وہاں کے لوکل نیتا تھے یا جو بڑے نیتا تھے ادھر کے لوگ جو خس گئے ہیں وہ اب یہ سائیڈ میں کیسے آئیں گے جب یہ پانی بھر گیا تب وہاں کے عام آدمی سے بات سمجھ میں آئی کہ ہم اب جانے لائک نہیں بچے اب ہم جانے کے لئے دیر سو دو سو کیونکر لمبا چکر ہمارٹ کار کرتے ہیں اس کے بعد مانین سرگی رانڈر تیواری جنہیں دو ہزار چھے میں جب ایلیکشن دو ہزار ساتھ میں ہونے والا تھا تب پریسر میں آکے کہا کہ پھول بنائیں گے اس کے بعد صرف پھول سنگھ بسٹی جیو اس ٹائم جو بیدھائک تھے وہاں سے ان کے جو سور کے قرآن سے پھول دو ہزار چھے میں پھول شروع ہو گیا دسمبر کے آسپال میں ایم تھا میرا ایم پی باننے سے کہ میں پھول کو کمپیٹ کر سکو اور میں نے اس پھول کو میرے ٹرم میں کمپیٹ کیا اور اس کے لئے میں مکھے مانتر جید ہمارے جوتھر بن سکر آبا چی کو بھی اور سبھی لوگوں کو دانجوا دیرہ سکو انہیں کے دائم میں میں نے بولا تھا اسے کہ میں ضرور کمپیٹ اس کو کروں گی آپ مکر مر کرو اور انہوں نے مرے بات مرہی نہیں پورے پریسام نگر دیری کے لوگ کے لئے جو انہوں نے کیا میں تب ہی نہیں بھولوں گی اور راہی شوٹ جی نے بھی ہمیشہ سکیوں سے ہی اس کے لئے بہت پریاس کیا تب سے میں ایک ایم پی نہیں تھی تب سے میں جانتی ہوں انہوں نے پریاس کیا تھا اور آج ہم دونوں ہی بہت ہی خوش ہیں اور پورے پرسام نگر دیری ڈانسالی اور چنیاری سورٹ کے لئے جو کنیکٹیوٹی ہوا ہے سب کو ہم اس کے لئے بہت خوش ہیں سب کو بہت ہی بہت ہی دینا چاہتے ہیں وجہ جانتا گوانج سے ان کے لئے تک دین否cieżori دیکھیں یہ حیرت لئے لوگوں کے لئے ہماری پرسام نگر کے لئے�� ہم merciful dollars کے لئے اور چنیاری سورٹ اور دیری کی لے کیونکہ ایتنا مہجہ پر رہا تھا اور ایتنا موقع دنیں کی بہت ہی بھی ہے اور یہی بہت ۔ جانتی پول خοور پولوں جانتا گوانج کے لئے gallons جانتے ہو جانتی پولوں کے لئے ساؤتھ ایم سیڈی میں پارکنگ کی پیسوں میں بڑھتری کر رہی ہے یعنی ٹیکس بڑھا رہی ہے ابھی تک 20 روپے پرتی گھنٹہ ہے لیکن اب ساؤتھ ایم سیڈی میں لوگوں کو 40 روپے پرتی گھنٹہ پارکنگ کا چارج لینا دیا جائے گا ویجے پی جانتے ہیں کہ اب ایم سیڈی میں ان کی سرکار نہیں آئے گی اس لئے جنتا جتنا ہو سا کہ اس سال لوٹ لیں جنتا کے پیسے لوٹ کر ویجے پی کنیتا اپنا گھر بھر رہے ہیں ساؤتھ ایم سیڈی نہ سے ٹیکس بڑھا رہی ہے بلکہ اپنے پارشدوں کو بھی پیسہ دے رہی ہے سیلفز پارکنگ کے ٹیکس میں بڑھتری جو ساؤتھ ایم سیڈی کر رہی ہے اسے روکا جائے نوہا پرستاو ہے جنتا سے زیادہ ٹیکس لینے کا جنتا کا خرش بڑھانے کا تو پروپرٹی ٹیکس بہانے کا پرستاو لے کے آئے ہیں کمرشن ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، پروپرٹی ٹیکس، پروپرٹی ٹیکس ایک سال سے اب بھاجپا کو دیکھئے پتہ ہے کہ یہ نگر نگم میں ان کا آخری سال ہے دلی کی جنتا ایک سال بعد جب نگر نگم کا چناو ہوگا تو انہیں پھیک کر نگر نگم سے باہر کرنے والی ہے کیونکہ ان کے کام سے پریشان ہے ان کے مشٹاچار سے پریشان ہے تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ آخری سال ہے اپنی جیب میں پیسے بڑھنے کا تو جنتا سے پیسے لکتے جاؤ کیونکہ جو ٹیکس کا پیسہ وہ بڑھا رہے ہیں وہ جات رہا رہا ہے کیونکہ جب صفائی کرمچاری کی تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جب ڈاکٹروں کی تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جب ڈاکٹروں کی تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے تو جو جنتا سے روز روز ٹیکس دیے جا رہے ہو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہو پارکنگ کا خرچہ بڑھائے جا رہے ہو پیسے جا کھا رہا ہے تو بھاجپا کی نتاوں کی جے بنے جا رہا ہے وہ پارشدوں کے ایک کروڑ کے فند میں جا رہا ہے کہ کماؤ تمہارا آخری سال ہے اس کے بعد تو بھاجپا نگل نگم سے باہر ہونے والی ہے تو جنتا کنگو تو اور اپنی جے بکھر دیکھیں کووڈ کے دور میں ہر سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیکس کی ریٹ کم کرو کہ مارکٹ کو بناوا دو نوہا پرستا ہے جنتا سے جنتا پارٹی راستیو پادیاک شام جاجو نے انسیٹی ایکٹ میں سنشودن بل پر کہا ہے کہ دلی پہلے سے ایک اندرشاست راج ہے شام جاجو نے نیز ون انڈیا کے سمواداتا کپیل میڈی سے خاص باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آدمی پارٹی پر انہیں نشانہ سادہ رکھا کہ ہر وکاس کارے میں انہیں اڑچن پیدا کرنا ہی آتا ہے پردیش ہے کینرشاست پردیش میں راجج کی اپنی بھومی کا رہتی ہے LG کی اپنی بھومی کا MCD اپنا کام کرتی ہے ہر سنستہ کو اپنی مردہ آئے ہیں اپنے ادھکار ہیں کئی سالوں سے جب آم آدمی پارٹی دلی میں ستہ میں آئی ہے ہر ٹائم اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کے لیے LG کو بدنام کر کینرشاست سرکار کو بدنام کر اس پرکار کی سب باتیں چل رہی تھی تو کورٹ نے ہی پیچھلے ٹائم مارک کیا تھا کہ LG کے ادھکار بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھ سرکشت کرنے کے لیے اور ان کی پاور رکھنے کے لیے یہ قانون میں بدلہ ہونا چاہیے اسی کا آدھار لے کر کینرشاست سرکار نے LG کے ہاتھ مجبوط کیا ہے کینرشاست پردیش میں یہ مردہ آئے سب کو سمجھنی پڑے گی آج تک دلی کی سرکار میں کبھی دکت نہیں آئی اور یہ کل ابھی اس بار آئی ہوئی یہ سرکار ہر ٹائم کیول اروپ پرتی اروپوں کی راجنیتی کرنا چاہتی ہے اس لئے ان کو اس کی دکت ہے باقی جنتہ کو اس کی کوئی دکت ہے دلی کے سر مکی مندر کیجریوال جی کا کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جنتہ کے ساتھ ایک کھلوار کیا گیا ہے ان کے لوگ تنتری کا دکار کو چھینہ گیا ہے پہلے سے ہی دلی کینرشاست پردیش ہے کیجریوال آنے کے بعد یہ کینرشاست پردیش نہیں بنایا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی راج تھا مدنلال کھرانا ساپ سنگھ ورما سوچما جی یہاں پر راج کر رہی تھی تب کینر میں کانگریس کی سرکار تھی جب کینر میں آٹل جی کی سرکار تھی تو دلی میں شیلا دکشت کی سرکار تھی سرکار یہ چلی ہے سرکار یہ سے چلی ہے اور ہر ایک کو وہ سمجھنا پڑے گا ہر ٹائم کینر میں بھی ایک سرکار راج جمعیک سرکار ایسا نہیں ہوتا ہے پر کیول لوگوں پر لوگوں کو دشاہ بھول کر کے اور اپنی پرفارمنس کے بارے میں بولنے کے بجائے لوگوں پر عارب کری جو راج نیتی کر رہے ہیں تو کیجریوال جی کو یہ شوبہ نہیں دیتا کہ وہ قائم عارب پرتی عارب کر رہے ہیں سر منی شیطو جی کا کہنا ہے اس پر کہ یہ عام آدمی پارٹی کے جو کارے ہیں دلی سرکار کے اس سے کہیں نہ کہیں اپچناو میں جو بھاری مطوں سے ہار ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس سے بھارتی جنتہ پارٹی پوری ریتی سے بھوکلا گئی ہے اس لیے وہ سارے ادھیکاروں کو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ دلی کا وکاس کارے رکھ سکے ابھی ابھی جو پاچ اپچناو کی بات سی صدیہ جی کر رہے ہیں لوگوں میں چرچہ ہو رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاچ کے ریزرٹ پر کوئی دلی کی راج نیتی تی نہیں ہوتی ہے اس پاچ میں تو چار سیٹیں آم آدمی پارٹی کی ہی تھی اس میں سے ایک سیٹ وہ ہرے اور کانگریس اس میں جیتی ہے اس کا سمکشہ کرنے کے بجائے وہ ہماری بات کر رہے ہیں ہاں جہاں تک ہمارے سوال ہے ایک سیٹ جو شریمار باک کی ہماری تھی وہ ہم ہرے تھوڑے ووٹوں سے وہ کیوں ہرے اس کی سمکشہ ہم کریں گے ہر جیت راج نیتی میں چلتی ہے پر کیول یہ پاچوں اپچناو ہم جیت لیے اس لیے ہمارا یہ تو ان کو سوچنا ٹھیک نہیں ہے یہاں کے سبی کے سبی سانسد ہمارے پورے تینوں نگموں میں ہمارا راج ہے تو سر کئی نگا یہاں آپ کو لگتا ہے اس بل کو لاغو کرنے سے دلی کے وکاس کارے میں اور رفتار بڑھے گی ہے اتھ ہمیں کی سر نشطیت روپ سے ادھکاریوں کا ڈیپیوٹیشن پولیس کی انترنہ اور اس سب باتوں میں LG کا کینڈر شہسید پردیش کے وشے میں جو ادھکار ہے وہ ادھکار قائم رکھنے کا کام اس بل کے کارن ہو رہا ہے اور کینڈر شہسید پردیش کے لیے آج اتھر دلی نگر نگم کے بڑا ہندو راو میں نگم کے دوارہ پرائیمری سکول کے ناو نرمت بیلڈنگ کو گھاٹن کیا گیا جس میں اتھر دلی نگر نگم کے مہاپور جے پرکاش نیتا صدن یوگیش ورما سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن چھیل بیہاری گوشوامی اور سکشت سکشہ سمیتی کے ادھکش گریمہ گپتہ موجود اس موقع پر اتھر دلی نگر نگم کے مہاپور جے پرکاشت دلی سرکار کے اپمکہ منتری اور سکشہ منتری منی سے سعودیا کو چنوٹی دی کہ ہمارے سکشہ نیتی دلی سرکار سے زیادہ بہتر ہے دلی کے سکشہ منتری آ کر ہمارے سکولوں میں دیکھ سکتے ہیں آمادی پارٹی نے چھ سال میں کوئی نیا سکول بنایا نہیں لیکن آردھک سنکٹ کے باب جو ہم نے نئے سکول کا نیرمان کیا ہم ستر ہزار کروڑ کی دلی سرکار سے ٹکر لے رہے ہیں اور دلی سرکار سے بہتر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بڑھتے کورونا کے معاملوں کو لے کر ہم لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ ویکسینیشن میں شامل ہوں دلی سرکار کو تو چنوٹی جنا لاجمی ہے کیونکہ دلی سرکار کرتی کچھ نہیں ہے پرچار زیادہ کرتی ہے ان کے سکول میں جاؤ تو استطیعہ الگ ہوتی ہے وگیاپن میں استطیعہ الگ ہوتی ہے تو ہم نے دلی کے مخیمنطری جو شکشہ منطری بھی ہے منصر سویدہ جی ان کو میں نے نمترن جائے آئیے ہمارے سکول دیکھئے اگر ہمارے سکول بہتر ہے تو آپ تو پانچ سکول بنا نہیں بائے ہم بنا سکتے ہیں ہمیں فنڈ دیجئے ہم سکول بھی بنائیں گے شکشہ بھی دیں گے اور بچوں کو آگے بھی بڑھائیں گے نگم کی شکشہ نیتی کو لے کے لگاتا کئی سوال مکتے رہے ہیں دلی سرکار بھی آپ کو کٹھرے میں کڑی کرتی رہی ہے جو نظرمت بیلڈنگ ہے اس سے کیا لگتا ہے دلی سرکار تو خود کٹ کریں مکڑی بھی ہے دلی کورنا کے غیر سے جھوڑ رہی ہے دلی سرکار سو رہی ہے دلی کے اندر نئی سراب نیتی آگئی ہے دلی سراب سراب ہو جائے گی دلی سرکار سو رہی ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں آج نیا بھون بنائے ہم نے وہ سمرپیت کیا ہے اس نے بچوں کو شکشہ ملے گی اور یہ ہمارا جو چھیتر ہے جو ہندو مسلم ایریا ہے یہاں کے سبھی سماج کے سبھی دھرم کے بچے یہاں پر شکشہ کرنے کریں گے اور شکشی تو کر کے ایک نیا سماج ایک نیا دیش بنانے میں ہمارا سہوک کریں گے سب شیفی جی آپ نے کہا کہ اس مقابلہ کر رہی ہے اس کا ادھار کیا ہے اس کا ادھار یہ ہے کہ دلی سرکار کے پاس اپنی اپلبدی باتانے کے لئے ایک بھی کام نہیں ہے وہ روز پر ایس کون فرنس کرتے ہیں تو نگم کی لئے کرتے ہیں جبکہ سرکار کا کام 걔 ہونا چاہے اپنی اپلبدی باتانا تو کوپڑکی کی لئے وہ کیا کر رہے ہیں سرہب کی نیتی کو چینج کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں سڑکے مانے کے لئے کیا کر رہے ہیں کولیج مانے کے لئے کیا کر رہے ہیں اسپطال بنانے کے لئے کیا کر رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی ویزن نہیں ہے نا کوئی روڑ میں پہ ان کا صرف کام ہے پیسے کا درپیو کرنا اور اس کی کمیشن کھانا وہ سرکار اچھے سے کر رہے ہیں لیکن نگر نگا ہم اپنے کام کو اچھے سے آگے بڑھا دلی کے اندر لوگ علاقے کے تلسین اگر کے کولے کے ڈھیر میں اچانک سے آگ لگنے سے علاقے میں افرہ تفری مجھ گئی اسطانی لوگوں نے فائر برگیڈ کو سوچت کیا سوچنا ملنے پر فائر برگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا اب پتہ دے کہ یہ رہائشی علاقے میں ہونک وجہ سے اگنی شمن کی گاڑی کو پہنچنے میں کافتے دققت ہوئی اسطان لوگوں کا کہنا تھا کولہ گھر کا نرمانہ کام چل رہا ہے جس پر ویڈنگ کا کام ہو رہا تھا اسی کی چنگاری کولے پر گرنے کی وجہ سے آگ لگی ہے فائر برگیڈ کے لوگوں نے وقت رہتے آگ پر کابو پا لیا جس کے وجہ سے یہاں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا جس جگہ پر آگ لگی تھی اسی جگہ پر بڑی سنخیہ میں لوگوں کی گاڑیاں بھی کھوڑی ہوئی تھی کولہ گھتے بننے پر ویڈنگ کر رہے تھے تو ویڈنگ کی تو چنگاری گرئی نا اسے گرنے سے آگ دیرے 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 پورے پھیل گئی اور کولہ اتنا بھار تک پھیل ہوا ہے آگ کیسے بجائیے آپ آگ پہل ہم بجھا رہے تھے ہیں اس کے لئے فائر ویڈنگ آگئی مولے کے لوگ بجھا رہے تھے پہلے تو پھر فائر ویڈنگ آگئی انہوں نے بجھایا آگ ساری ایک ہی گاڑی آئی تھی بس مولے کے لوگوں نے کول کر دی تھی کولہ گھتے بننے پر ویڈنگ کر رہے تھے تو ویڈنگ کی تو چنگاری گرئی نا چلے بڑھتے آگے گازی آباد کی ڈاسنا جیل میں کورونا کو لے کر سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے کورونا پھر سے پیر پسار رہا ہے سرکار کے طرف سے بھی گائیڈ لائن جاری کی گئی اسی کے کارن ہمارے سموادات عرشب بھارت دواج نے ڈاسنا کے جیلر آلوک سنگھ سے جانا کہ جیل میں کس طریقے کی پیر پسار رہا ہے اسی کے لئے کر سرکار نے گائیڈ لائن بھی جاری کی ہے اسی کے لئے کر آج ڈاسنا جیلر پہنچا ہے اور ہمیں ساتھ ہیں جیل ادھک شہر آلوک سنگھ جی ان سے جانے گے کی کس طرح سے وہ کورونا کا پالنکر آ رہے ہیں کورونا پھر سے پیر پسار رہا ہے اس کو لے کر کس طرح سے آپ پالنکر آ رہا ہے اس کے لئے جو سرک بھار کی گائیڈ لائنس ہے اس کا پالنکر آ رہا ہے بندیوں کو آویر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے سوچید سوری بنائے رکھنے کے لئے ان کو پبلک ایڈر سسٹم سے بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کو پرتک بندی کو ماس کپلک کرا دیا ہے بیرگوں کا سینٹائیشن ہو رہا ہے رینڈم جہاں سے کرائی جا رہی ہیں آٹی پی سی آٹی پی سی آٹی جن دونوں طرح کی جہاں سے کرائی جا رہی ہیں اور ویکسینیشن کی کاروائی بھی شروع ہو چکی ہے ساٹھ ورسے اوپر والے بندیوں کو اور پیٹالی سے ساٹھ جو بیمار تھے ان کا ویکسینیشن کرایا جا چکا ہے اور پیٹالیس برسے اوپر کے سامان بندیوں کا ویکسینیشن کی کاروائی ایک بھی پرکریہ چل رہی ہے جلدی وہ بھی سنپن ہو جائے گی سر جو کیا بھی پور میں جاتے ہیں ان کو لیتر کیا سوی جائے دی جا رہے ہیں تاکہ کورونا نام کرنے جس کا جو بہار جاتے ہیں اس کے بعد میں پر واپس جیل میں آتے ہیں اس کے بعد کیا سامنے بڑھتے ہیں بینہ ماسک پر کسی بندی کو مگذہر رہے ہیں اور ان کے بھی بھیج کے سامنے ان کی سکریننگ کی جارہی ہے اور جب واپس نیالے سے آتے ہیں تب ان کی سکریننگ کی جارہی ہے اور اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں ایک پر تھک ستھان ہم نے چینیت کر رکھتا ہے ایک الگ آہاتہ انکلوسر بنا رکھتا ہے جس میں ٹین برکے ہیں اور نیالے سے جو بندی آتے ہیں ان کو وہاں آئیسولیٹ کرتے ہیں ان کو سکریننگ کے بعد ہی جب یہ تسلیع ہو جاتی ہے مطلب ان میں ایسے کوئی لکشن نہیں ہے تب ہی ان کو ہم مکھے کاراگار میں ستانتیب کرتے ہیں ان کی تیشتنگ سٹیڈنگ ہوگا ہے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اور باپ کی تو نئے بندی آ رہے ہیں تو ان کو کیا آزد سے رہا جانا ہے ابھی نئے بندی جو بھی آتے ہیں وہ پہلے ایک آئیسولیشن کمپاؤنڈ ہے جس میں اسٹھائی جل بنا رہتی ہے اس میں اینٹیجن کڑھا کے آتے ہیں داکیل ہوتے ہیں جل میں اور جب نیگٹیو آئے آتے ہیں تب ان کو ہم ایک وارنٹائن بیرک میں ٹرانسفر کرتے ہیں وارنٹائن بیرک میں جب سنے ان کا ہو جاتا ہے جب تسلیح ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بندیوں کے ساتھ ملاتے ہیں سر جس سنے کی بندیوں کے ساتھ ملاتے ہیں بندیوں کے پریوار ہیں ان کو ملنے کی سویدہ ہے وہ کس طرح سے آپ نے منیج کیا ہوا ہے کس طرح سے وہ کہہ دیں ہیں بندی ہیں کس طرح میں پریوار سے مل پائیں گے یا بات کر پا رہے ہیں دیکھیں ملاقات کیونکہ کرونا کی سمسیاں چل دیئے ہیں اور یہ مکشالے کے اندیسان نجیشان اور ساتھ ملاقات بند چل دیئے ہیں اور اس سمبند میں جب اوپر سے نتیش ملیں گے تبھی ملاقات ترادم کرائی جا سکتی ہیں بندی اس سے افساد میں نہ رہیں اس کے لیے تاکہ بندی اپنے پریوار سے سمپرد میں رہیں پیشیو کی ستھاپنہ کی گئی ہے اس میں یہاں تک کی پندرہ ٹیلی فون بوت لگا دیئے گئے ہیں بندی اپنے پریجنوں سے اسے سمیں سمیں پر بات کر رہے ہیں ان کا ہانچہ لے رہے ہیں ان کی جو سمسیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ان کے مطلب گھر والوں کی سمسیاں کوئی ہے جو بھی ہے وہ ان کے سنگیان میں آ رہی ہے تو اس سے بندی سنتوش ہے یہ کم سے کم ان کا سمپرد جو ہے اپنے پریجنوں سے بنا ہوا ہے ان کی پہلی اپنے کی کیسے بھائی ہے اور اسے جانکاری لے رہے ہیں تو اس سے کافی رہت ہے جس طرح اگر بات کریں کہ جس طرح سے کورو نے چر رہا ہے اور آپ نے بتایا کہ جو کہندی ہونکی پریجنوں سے بات بھی لگتا چرائی جا رہے ہیں تو باقی کیا جو بتانیس سال پر والے ہیں انہوں نے ٹی کا کرن ہو گیا وہ سب یہاں اپنے کیا لگتا ابھی بھی جائے ہیں وہ پرکریہ چل رہی ہے کیونکہ ایک اپریل سے پینتالیس بڑ سے اوپر کے سامان رکھتی کو تکہ لگانے کی کاروائی شروع کی ہے ساشن اور سرکار بارا تو اس میں بھی ہم لوگوں نے آئیٹی سب کی اکٹھی کر لی ہے اور وہ بہت جلدی سامانے بندی جو 45 برس اور اس سے اوپر ہیں ان کا بھی تکہ کرنہ ہونے والا سر بات کریں تو بھی جو بات کریں جن میں کئی سنکلہ میں یہاں بند رہے ہیں اس سمیں آج کی ڈیتیتھی میں 5227 بندی صورتے کھولے ہیں میں سامان ساتھ نے دکشن میں بتایا کہ کرایا جا رہا ہے اور جو کہتے ہیں باہر سے آتے ہیں ان کا سنیٹائی ملنے کیلئے مارس کی پریبار سے ملنے کیلئے جو ٹیلی فون لائن وہ اس سے ان کی بات کرائے جا رہے ہیں عشاء بھائدوائی میرنڈیا کچھ